بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نعبدو و یاک نستعین تمام مزہدین حاضرین محفل منیسٹر صاحبان ایم پی اے صاحبان ایم این اے صاحبان ذل انتظامیہ اور نوشیرہ سے اور مضافات سے تعلق رہے ہیں والے میرے بھائی بہنیں اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک ویجن تھا اپنا گھر کے حوالے سے تو نیفڈا کے ذریعے انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا ایک ویجن امکلیمنٹ کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو لوگ کاسٹ ہاؤزنگ میں گھر بنا کے دیے جائیں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کٹھا اتنا کہ وہ گھر کے لیے پراؤٹ خریدیں اس پہ گھر تعمیر کریں ان لوگوں کے لیے یہ ایک پرگرام شروع کیا گیا تھا اور یہ پورے پاکستان میں بہت جنگوں پہ شروع تھا بھی اور شروع ہے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پر بھی یہ کام ہو تو وہاں پہ لوگوں کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ وہ یہ ضرور سوچیں کہ یہ ویجن عمران خان کا تھا اب کام کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا کتنے جلدی اس کو مکمل کیا گیا تو یہ اینڈ کا جو پہلی اینڈ جو لگائی تھی عمران خان نہیں لگائی تھی تو کوئی اس کا کریڈ لینے کی کوشش نہ کرے کیونکہ پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی میں خود دیکھ چکا ہوں بہت زیادہ تعمیرات وہاں پہ جو لوگ کہتے تھے نا کہاں پہ ہے تو بہت بڑی بڑی تعمیرات ہوئی پڑی ہیں تو جب وہ تعمیرات مکمل ہو کے سامنے آئیں گی تو اس کا کریڈ کوئی اور نہ آلے یہ سارا کریڈیٹ صرف اور صرف عمران خان کو جاتا ہے یہ جو فکیم ہے یہاں پر یہ انشاءاللہ باقی فلیٹ بھی انشاءاللہ جل مکمل کیے جائیں گے اور بڑے انتیس لاکھ میں یہ فلیٹ ہے جس میں تین لاکھ اصوا کمران خان صاحب نے اس پرائی منیسٹر دیئے تھے تو پھر ہماری ابھی حکومت آئی تو مجھے منیسٹر صاحب نے ڈانر رمجل صاحب نے کہا کہ چونکہ ریٹس ہائی ہو گئے ہیں بیٹ میں ایک لمبا ٹائم رہا ہے انٹر ایم گورنمنٹ کا ہر چیز مہنگی ہوئی تو اس حوالے سے چار لاکھ اصوابائی حکومت کو فی فلیٹ دینے پڑیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے اور کسی کی اچھات کے لیے اور گھر کے لیے اگر چار لاکھ پہ میں سو سیڈی دینی پڑتی ہے تو ہم نے فوراں دی اور بہت کم ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے ہیں میں ٹھیک اداروں کی زیادہ کبھی ویسے تعریف کرتا نہیں ہوں اور باقی ہم لوگ بھی ٹھیک اداروں سے خوش نہیں ہوتے لیکن میں یہاں اس پراجیٹ کے لئے ٹھیک ادار ہے اور ساتھ ان کے ورکرز ہیں ان کو اس لیے خیرائی تحسینی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا اس میں بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھا اور میرے خیال میں پروفٹ ان کو ہوا بھی نہیں ہوگا اس میں ادار دین جو لیبر کو اپنی لیبر ملی ہوگی ہے ادار سب کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ لوگ کافٹ میں انہوں نے ایک کام کی ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے ہمارے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں ابھی قوم کا سوچتے ہیں لوگوں کا سوچتے ہیں اور اس طرح کے پروفٹ کے اندر وہ نو پروفٹ نو لاز کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ مزید جو ہمارے بنیں گے فلیٹس انشاءاللہ اس میں مزید لوگوں کو بھی سہولت ملے گی اور یہ بیس سال کا جو ایک عرصہ ہے یہ تھوڑے سے ایک ساتھ میں اس میں میں خیبر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اس میں اور لوگوں کو ایک سہولت دی کہ وہ آرام آرام سے دس بارہ زیادہ مہینہ پی کریں اور بیس سال میں اپنے گھر کو جو ہے پیمنٹ کریں اور گھر کے مالک وہ بن چکے ہیں اور شفٹ ہو کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے یہاں پر رہ سکتے ہیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسی ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ میں آنے کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں اپنا ویشن دے رہا ہوں ان کو ٹائم لائن کے ساتھ ٹاسکنگ کر رہا ہوں تو معاشرہ ہر ریجن میں اس کم ٹائم میں ہاؤسنڈ ڈپارٹمنٹیں جو ہے وہ اچھی پرفارمنس انشاءاللہ شو کر رہے ہیں اور ہمارے ہر ریجن میں اس وقت جو ہماری ہاؤسنڈ سائٹیز بن رہی ہیں اس میں بڑی تیزی سے کام بھی شروع ہے اور اس میں سب سے مجھے بات پسندہ ہی وہ یہ آئی کہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو آنر کرنا چاہیے اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شہیدوں کے لئے پارٹ چاہیے جتنے بھی آپ کی سائٹیز ہیں ریجن میں تو اس میں تو انہوں نے مجھے ایک منٹ بھی انکار نہیں کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ پارٹس اویلیبل کریں گے قوم کی ترقی کے لیے ایک سٹینڈرڈ لیونگ بہت ضروری ہے اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کا اندازہ لگاتے ہیں آپ کا سیولائزیشن کو دیکھ کے ہی آپ کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھی کالیٹی جو ہے وہ ہمیں لیونگ بھی ہمیں بارے لیے نظاری ہے کہ ہم وہ ان کے لیے مہیا کریں ان کو کسی طرح سٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذیمہ داری ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو بی آٹی ہے اس کا جو فیس ٹو کا تو یہ ایریا تھا نوشیلہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتاد بھی کر رہا ہوں اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو اس طرح جو ہے سٹینڈرڈ ہیلت سٹینڈرڈ ایڈوکیشن یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ پہ آئے ہیں یہاں سے دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ اور یہ سارے پرارٹیٹیں بھی ہیں اس پورے سوسائیٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں اور اب وہ ٹرانسپورٹ بھی آگئے ہیں بجلی کا کام چونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر پرانا شروع نہیں کیے تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جل کچھ ہی دنوں دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گریٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کر لیں اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے اور لیکن آگے آکے ایکسنگل ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جل آپ اسے پیسی ون بنائیں اور اس روڈ پہ یہاں تک ڈبل کریں تاکہ ڈبل روڈ پہ جب آپ اترتے ہیں آپ انشائٹی روڈ سے تو یہاں تک آنے کیلئے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے اور اس پہ دائری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خطشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے سپورٹس کم لیکس بھی بن چکا ہے میں نے بتا دیا ان کو کہ سپورٹس کم لیکس ضروری نہیں ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ سکواش کے یا باقی گیمز کے پلیئرز ہیں تو ڈی ایس اول صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے ڈی ایس صاحب کو دے دیں اور یہاں پر باقیدہ ان کے کارڈ بن جائے تاکہ انٹری مسئلہ نہ ہو تو یہ سپورٹس ایکٹریویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں پر یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مصفید ہو سکیں انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں انویسٹ کریں کہ جیٹ سیکٹرز سے ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا ریونیو بڑھے کیونکہ کرزے لے کر کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی ہم اپنے صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور ہم سب کے لئے فخر کی بات ہے کہ پیچھلے ان آٹھ فہینوں میں الحمدللہ ہم نے اپنا جو ریونیو ہمارا صوبہ کا اس کو فورٹی پرسنڈ عباو انکریز کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس طرف چل رہے ہیں اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ سب کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ایک بھی سالی صوبہ بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک اچھی فسیلٹی سے کہ برابری کی بنیاد پہ سب کے برابر انشاءاللہ لے کے آئیں گے آخر میں پھر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کا جتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کا اس کے علاوہ جو بھی خیبر بینک کا ساتھ ساتھ وہ جو ایک ادارے نے آپ پودے لگا کے دیئے ہیں ان کا اور تمام وہ لوگ جو انڈیریکٹلی اس طرح کسی پروجیٹ سے جو منسلک ہیں انسی لئے کام کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ عذا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اپنے لیے نہیں سوچیں گے اپنی عوام کے لیے سوچیں گے اپنے صوبے کے لیے سوچیں گے اپنے ملپاکستان کے لیے سوچیں گے تو وہ دندور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ بھی لوگوں کا سپنا شروع کریں گے تو وہ سب لوگ ہمارے کسی نہ کسی عمل سے مصفید ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور کوئی ہم میں سے محروم نہیں رہے گا کوئی ہم میں سے نیچے نہیں رہے گا کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ